اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حضر ہے جاپان سے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی جاپان کے ویزے کے حوالے سے ہی ٹورس ویزے کے حوالے سے جیسا کہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ گیارہ اکتوبر دو ہزار بائیس سے جاپان نے ساری دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں جس میں پاکستان جاپان پاکستان انڈیا وغیرہ ہر کنٹری کے لیے ابھی جاپان کے ویزے اوپن ہیں یعنی کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی کنٹری کے اوپر جو بھی مرضی آپ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر قسم کے ویزے بغیرہ اوپن ہیں تو اب کس طرح سے یہ اپلائی کرنا ہے پہلے بھی اس کے اوپر میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہے لیکن کچھ ویڈیو نمبی بھی ہیں اور اس لیے میں چھوٹی سے اکشار سی چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تین مہینے کی اور ہوتل بکنگ چاہیے ٹکٹ بکنگ چاہیے اور ایک ٹریول شیڈل بنانا ہوتا ہے کہ آپ نے جاپان میں کہاں کہاں پر گھومنا پھرنا ہے اور پاسپورٹ آپ کا ارجنل چاہیے اس کی کپی بھی چاہیے اور آئی ڈی کارڈ کی کپی بھی چاہیے اور اگر فیملی کے ساتھ ویزہ اپلائی کرنا ہو تو ایف آر سی بھی چاہیے اگر بچے ہیں ساتھ میں تو ان کا چاہیے ہوتی ہیں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تین مہینے کی چاہیے اور اس میں پیسے بھی آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ پیسے اس میں کتن ہونے چاہیے اگر اکیلا بندہ ہو تو بھائی دس لاکھ سے زیادہ ہی پیسے اس کے اندر ہونے چاہیے اور اگر فیملی ہے تو پھر بھی کم سے کم بھی اور فیملی اور ایک بچہ بھی ساتھ میں ہو اگر یا دو بچے بھی ہو تو پندرہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے یعنی کہ جو آویریبل بیلنس ہے آپ کا کلوزنگ بیلنس وہ اتنا ہونا چاہیے تو آپ امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کریں اور یہ ویزا جو ہے یہ بلکل فری ہے پاکستان کے لیے بلکل فری ہے کسی قسم کی کوئی اس کی فیس نہیں ہے جس بندے کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ یہ ویزا اپلائی کرے گا کرے گا اگر تو فری ہے باقی دوسری کنٹری کے لیے اتنی زیادہ بھی فیس نہیں ہے لیکن باران پاکستان کے لیے اس کی کوئی فیس نہیں ہے بلکل فری ہے اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو فری میں ویزا لگ جائے گا اور اگر نہیں لگتا ویزا تو چھے مہینے کی سٹمپ لگ جاتی ہے اب چھے مہینے تک دوبارہ جاپان کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے کسی اور کنٹری کا تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جاپان کا ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا اور یہ اس میں ڈیٹیل ہے پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہو گئی ہو تو آپ جاپان ابیسی کی ویب سائٹ میں جا کے تو دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں ہاں اس میں ایک ڈاکومنٹس ہو رہا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں تو این او سی وغیرہ بھی چاہیے کمپنی کا جہاں برابہ کام کرتے ہیں سیلری کتنی ہے اور اگر اپنا کام کرتے ہیں تو اپنے کام کا بھی لکھنا ہوگا پھر ظاہر ہے اس میں اپنے کام کا یا بزنس ہے اگر آپ کا تو اس میں کچھ ایکسٹر ڈاکومنٹس بھی چاہیے ہوں گے وہ آپ جاپان ابیسی کی ویب سائٹ پر کانسلر سیکشن میں دیکھ لیں کہ ویزا کے لیے کیا گیا ڈاکومنٹس چاہیے اور اس میں ایک مزید میں اضافہ کر دوں کہ اگر اس میں آپ کے پاس جاپان سے کسی کا کوئی دوست رشتے دار ہو تو وہ اگر آپ کو سپانسر انمیٹیشن وغیرہ بھیجتا ہے تو اس میں ویزا لگنے کے چانسز اور بھی زیادہ ہوتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں جیس میں سو فیصد ہی ویزا لگ جاتا ہے تو میرے بھائی سو فیصد تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو فیصد ویزا نہیں لگتا یعنی کہ کوئی بھی کام ہو سو فیصد تو نہیں ہوتا ہاں سپانسر وغیرہ کے ساتھ ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہی اس میں ڈیٹیل ہے پھر بھی اگر کسی دوست نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو بھئی میرا فیس بوک پیج وائی صاحب جاپان کے نام سے ہے وہاں پر میرا ورس اپ کا نمبر ایڈ ہے تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں جو مجھے معلوم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو باہت سے یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک آپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات